السلام علیکم آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے کیا کینسر فولک ایسٹ کی کمی کا سبب بن سکتا ہے؟ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو صرف ایک جگہ تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے جسم کو متاثر کر سکتی ہے لیکن کیا کینسر کی وجہ سے ہمارے جسم میں فولک ایسٹ کی کمی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہاں ہے اور اس کی کئی وجہات ہیں فولک ایسٹ ایک ضروری ویٹامن ہے جو ہمارے خولیات کے لئے بہت اہم ہیں یہ ڈی ای نے بنانے خولیات کی تقسیم کے عمل اور خون کے صرف خولیات بنانے میں مدد کرتا ہے اگر جسم میں فولک ایسٹ کی کمی ہو جائے تو خولیات صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے تھکاوٹ، کمزوری اور خون سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کینسر کے علاج میں جو کنومی تھیرپی اور ریڈی ایشن تھیرپی استعمال کی جاتی ہے وہ نہ صرف کینسر کے خولیات کو ختم کرتی ہے بلکہ صحت مند خولیات کو بھی متاثر کرتے ہیں یہ علاج اکثر آزمے کے نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں جہاں سے جسم فولک ایسٹ جلز کرتا ہے اس کا نتیجہ فولک ایسٹ کی کمی کی صورت میں نکلتا ہے کچھ جسم کے کینسر جیسے کہ میدے کے کینسر یا خون کے کینسر فولک ایسٹ کی سطح پر برائے راز اثر ڈالتے ہیں ان کینسر میں جسم فولک ایسٹ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا جس سے اس کی کمی ہو جاتی ہے کینسر کے مریضوں کو فولک ایسٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافی ویٹیمنٹس اور سپلیمنٹس لینے کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹرز اکثر فولک ایسٹ سپلیمنٹس کو سفارش کرتے ہیں تاکہ جسم میں اس کی سطح بڑھ کر آ رہے اور مریض کا جسم اس بیماری کے خلاف مزید طاقتور ہو کینسر ایک بڑی بیماری ہے جو کئی جسمانی اور کیمیائی عوامل کو متاثر کرتی ہے فولک ایسٹ کی کمی بھی ان عوامل میں سے ایک ہے لیکن سائی علاج اور احتیاط سے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ